پی ٹی آئی کی عادت کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاقرات کا پیغام کس نے بجوایا سینئر صاحفی نے رات سے پردہ اٹھا دیا حامد میر نے نیجی ٹیوی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ان کے اطلاعات کے مطابق لیٹرینر جنرل ریٹائر فیض حمید ابھی بھی کچھ لوگوں کے ذلیعے پی ٹی آئی کی عادت کے ساتھ رابطے میں ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کو پیغام بجوایا آپ سویلین کے بجائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاقرات کی بات کریں رہنوام مسلم لیگ نون اور سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا اچھا یہ دنائی کی بات انہوں نے سمجھائی ہے حامد میر کا کہنا تھا پتا نہیں یہ دنائی کی بات ہے یا پھر تحریک انصاف کے بیانیے کو تباہ کرنے کا مشن ہے ان کے مشورے سے تحریک انصاف کو فائدے کی بجائے ہمیشہ نقصان ہوا ہے حامد میر نے کہا چیف جسٹرس قاضی فائد عیسیٰ نے ایک کیس کی سمات کے دوران ریمارکس دیئے انہوں نے فیض آباد دھرنا کیس میں لکھ کر دیا تھا فیض حمید دھرنے کے ماشرمائنڈ تھے مسلم لیگ نون کی حکومت نے اس وقت بھی فیصلے پر عمل درامت نہیں کیا اب بھی پھر مسلم لیگ نون کی حکومت ہے لیکن عمل درامت نہیں ہو رہا عرفان صدیقی کا تسلیم کرتے ہوئے کہنا تھا کہ چیف جسٹرس ٹھیک کہہ رہے ہیں ہماری کمزوری ہے کہ کیس پر عمل درامت نہیں کر سکتے ہم شاید آگے بھی عمل درامت نہ کر سکے مسلم لیگ نون کے رہنماں کی گفتگو پر سینئر صاحفی حامد میر چونک اٹھے پی ٹی آئی کی عادت کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاقرات کا پیغام کس نے بجھوایا سینئر صاحفی نے رات سے پردہ اٹھا دیا حامد میر نے نیجی ٹیوی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ان کے اطلاعات کے مطابق لیٹنر جنرل ریٹائر فیض حمید ابھی بھی کچھ لوگوں کے ظلیے پی ٹی آئی کی عادت کے ساتھ رابطے میں ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کو بیغام بجھوایا آپ سویلین کے بجائے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاقرات کی بات کریں رہنما مسلم لیگ نون اور سینئر ارفان صدیقی نے کہا اچھا یہ دنائی کی بات انہوں نے سمجھائی ہے حامد میر کا کہنا تھا پتا نہیں یہ دنائی کی بات ہے یا پھر تحریک انصاف کے بیانیے کو تباہ کرنے کا مشن ہے ان کے مشورے سے تحریک انصاف کو فائدے کی بجائے ہمیشہ نقصان ہوا ہے حامد میر نے کہا چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے ایک کیس کی سمات کے دوران ریمارکس دیئے انہوں نے فیض حمید دھرنے کے ماشرمائنڈ تھے مسلم لیگ نون کی حکومت نے اس وقت بھی فیصلے پر عمل درامت نہیں کیا اب بھی پھر مسلم لیگ نون کی حکومت ہے لیکن عمل درامت نہیں ہو رہا درامت نہیں کر سکتے ہم شاید آگے بھی عمل درامت نہ کر سکیں مسلم لیگ نون کے رہنما کی گفتگو پر سینئر صحافی حامد میر چونک اٹھے